موسیقی اس میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ جتنا فساد مچائیں گے اس بکریوں کے گلے میں یعنی جتنی تباہی مچائیں گے اس سے زیادہ انسان کے دین پر تباہی لانے والی دو چیزیں ہیں ایک مال کی محبت اور ایک جاہ کی محبت یعنی دوسروں پر اپنا تسلط جمانے اور دوسروں کے اندر مشہور ہونے اور دوسروں کو اپنا اپنا قائل کرنے اور مددہ بنانے کی فکر تو یہ جب انسان کے دل پر چھا جاتی ہے تو وہ اس کے دین میں اتنا فساد مچاتی ہے جیسے کہ بھوکا میڑیا بکریوں کے گلے میں گھس کر بکریوں کو کھائے گا اور فساد مچائے گا اس سے زیادہ فساد یہ چیز مچانے والی تو اسی حب جاہ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا مضاق اڑاتا ہے دوسروں کی برائی کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہیں یہ سمجھیں بھا یہ بڑا پاک صاف آدمی تو دوسروں کے اوپر اپنا سکہ جمانا جمانے کی خواہش اس کو حب جاہ کہتے ہیں اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی بے بنیاد چیز ہے حب جاہ کہ اس کا سارا تعلق سارا بھروسہ دوسرے پر ہوتا ہے دوسرا مجھے اچھا سمجھے دوسرا میری میرے مرتبے کو پہچانے دوسرا میری تعریف کرے دوسرا میرا مددہ بنے اب دوسرے پر اختیار ہے نہیں دوسرے پر کیا اختیار کہ وہ اچھا سمجھے گا یا برا سمجھے گا وہ تعریف کرے گا یا برا ہی کرے گا اس پر کیا اختیار تو ایک ایسی چیز ہے یہ کہ جس کا کوئی اختیار انسان کے پاس ہے نہیں اپنی سی کوشش ہے کرتا رہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے لوگ اچھا سمجھیں اور لوگوں کے اوپر میرا سکہ جمع اس کے لئے کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کیا بھروزہ ہے کہ دوسرا واقعی سکہ جمائے گا اپنے دل پر تمہارا کیا واقعی وہ تمہیں اچھا کہے گا کیا تمہیں واقعی وہ اچھا سمجھے گا اور اگر فرض کرو کہ اس نے تمہاری تعریف کر بھی لی اور تمہیں اچھا سمجھ بھی لیا اور تمہارا مرتبہ پہچان بھی لیا تو نتیجہ کیا کیا نتیجہ نہیں ملا وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا تمہیں گناہ سے بچا لے گا تمہیں جہنم سے بچا لے گا عذاب قبر سے نجات دے دے گا کیا کرے گا اگر اچھا سمجھ بھی لیا اور اس نے تمہاری تعریف کر بھی دی تو کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ذرا سا اگر یہ سوچ لے کہ اگر دوسروں میں میری مقبولیت ہو بھی گئی شہرت ہو گئی مقبولیت ہو گئی لوگوں پر میرا سکہ بیٹھ گیا تب بھی کیا ہوگا آخر میں جا کر کیا نتیجہ نکلے گا تو حضرت ایک شیر پڑھا کرتے تھے واقعی بڑا حکیمانہ شیر ہے آدمی اگر اس کے پر غور کر لے تو کبھی بھی دوسروں کی تعریف کے پیچھے نہ پڑے حضرت یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد یعنی اگر یہ سوچ لے آدمی کہ اگر سارے مخلوق جو ہے فرد کرو میری تعریف کر رہی ہے اور مجھے اچھا سمجھ رہی ہے بڑا سمجھ رہی ہے اس کے اوپر میرے قابلیت کا سکہ جمع ہوا ہے میری سخابت کا سکہ جمع ہوا ہے تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ پھر کیا اس کے بعد اللہ بچائے تو آدمی یہ سوچے کہ کیا یہ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں یہ مجھے عذاب قبر سے بچا لیں گے جہنم سے بچا لیں گے اگر فرد کرو یہ تو تعریف کرتے رہے ہیں اور وہ بہت تمہاری اچھائی بیان کرتے رہے ہیں اور اللہ بچائے قبر میں جا کے بٹائی ہو رہی ہو تو کیا نتیجہ اس تعریف کا اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سخص کا انتقال ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں مبغوض ہوتا ہے وہ بندہ اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ اس کو رو رو کر کہتے ہیں کہ یہ بڑا سردار تھا یہ بڑا خوبیوں کا پہاڑ تھا بغیرہ بغیرہ اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اور جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سردار تھا تو فرشتے ایک اور لگاتے ہیں اور لگا کر کہتے ہیں کہ تو ہی تھا وہ سردار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پھوبیوں کا پہاڑ تھا تو فرشتے اور لگاتے ہیں تو تھا وہ خوبیوں کا پہاڑ جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک ذرا سی بات ہے اے دل کے پھر کیا اس کے بعد اگر مخلوق کی تعریف کا اول تو کچھ بھروزہ نہیں آج تمہاری بات پسند آگئی ہے اور ان کو اچھی لگ رہی ہے تمہاری تعریف کریں گے ذرا ان کے طبیعت کے خلاف کچھ کام کر گزرے تو وہی تمہاری برائی شروع کر دیں گے کچھ بھروزہ نہیں کس وقت تو ایسی چیز کے پیچھے پڑھنا سارا دارامدار دوسرے پر ہے اپنے اختیار سے باہر ہے اس کے پیچھے آدمی پڑھے اور اس کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کرے اور گناہوں میں مفتلا ہو یہ کتنا بڑا بڑی بےوقوفی اور ہماقت ہے سارا دارامدار دوسرے پیچھے موسیقی موسیقی موسیقی